بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آلہ آپ سب کے میں آج شپڈ پائی بنانے لگی ہوں جس کے لیے میں نے کیمہ تیار کر لیا ہے تقریباً یہ ایک کلو کیمہ دھار لگ گانا میک شور کہ اس میں چربی نہیں زیادہ ہونی چاہیے اور اس میں میں نے لسن اور انین یہ سائز کا اس سائز کا انین اور ٹماٹر ٹن ڈال کے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا پکنے کیلئے کیونکہ اس کو پکنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے اب یہ آل موسٹ پک گیا ہے میں بھی آپ کے سامنے باقی کی چیزیں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا آئل ڈالیں کیونکہ اس میں آئل اتنا نہیں جائے گا چیز اوپر سے ڈالوں گی یہ تقریباً ایک پھل چمبر یہ میں نے آئل کا ڈال دیا ہے اور نمک میں اس پہ ڈال چکی ہیں اپنی مرضی کے مطابق نمک لیے ڈالیں اور یہ میں نے فل ٹیبل سپون میں نے کالی مرچیں ڈال لیے تو اگر آپ ریڈ مرچیں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے تیس کے حساب سے بنائیں اور اس میں سبزی جاتی ہے یا تو وہ تورییں ہوتی ہیں یا توری اور اس میں آپ کوئی بھی سبزی ویسے تو ڈال سکتے ہیں لیکن میں وہ ڈالتی ہوں جس کو اور یہ میں نے تھوڑی چی تقریباً ایک فل کپ سپینیچ ہے جو وہ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً اس میں میں نے سپینیچ ڈال دی ہے اس کو پکنے میں تقریباً ٹین منٹ لگیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اورگینو ڈال رہی ہوں ایک تی سپون میں نے اس میں اورگینو ڈالنا ہے یہ دیکھیں اورون میں نے پہلے پری ہیٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ کیمہ اوریڈی پکا ہوا ہے تو اس کو ہم نے اتنا نہیں پکانا صرف یہ پالک کو دس منٹ کے لیے ہم نے ہلکی آنک پہ رکھنا ہے لیکن آپ مسالیں اپنے ٹیسٹ انطابق سے ڈالیں نمک یا صرف مرچن ڈالنا چاہے وہ ڈال لیں کالی مرچن ڈالنا چاہے وہ ڈال لیں لیکن اورگینو ضرور جائے گا اب یہ پہتنا ، اگر اندرحتار ٹیسٹ اگر آپ نے 역시 ہی سے فائشہ پڑھا اگر اس کے طور پ جائے گا میں ایک ٹیرے وہ دیکھیں جو ہم نےfunding کر دیکھیں ٹیٹیارنٹ ٹیٹین apart کے خیلے میں پہلے کاllor حنتjän المنک آپ کے جائے اگر اندھیں وہ بھی چیسٹ زرست نہیں اور اگر یہ بہت سے مہدھیgroup دیکھیں اس確 نہیں پہلے م взی Lean season پی سکے سکیں ясیں Tint пишies واپنے با אחentی ٹیٹuries آج تھوڑی ٹھنڈ تھی تو میں نے سوچا کہ میں آئیے بنا لوں اب میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھتی ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد جی یہ میرے ساتھ میں مسالہ ٹیسٹ کی ہے تو مجھے تھوڑی سی نا اس میں نمک کر مرچیں کم لگی ہیں میں نے ایک ٹیبل سپون کالی مرچوں کا ڈالا ہے اور یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے ریڈ مرچیں ڈالی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ آلو میش کی ہوئے آلو ہوں گے تو تھوڑا سا سپائسی ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں اور میں یہ نمک یوز کرتی ہوں پنک سالٹ جو پاکستان کا ہے یہ میں یوز کرتی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت مزیکہ ہوتا ہے آپ یہ یوز کیا کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسی بسم اللہ آلو میں نے میش کر لیا ہے اچھی طرح اب میں اس میں فریش ملک ڈا رہی ہوں آدھی کب سے تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن آپ تھوڑا تھوڑا ڈا کر دیکھ لیں کہ یہ کتنا چاہیے ہوگا ساتھ ہی میں اس میں ملٹل بٹر ڈا رہی ہوں تقریبا یہ تقریبا تین ٹیبل سپون ملٹل بٹر ہوگا اور یہ بھی اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آرمونس یہ ہونے کو ہے مکس اچھی طرح ماشاءاللہ ساتھ ہی میں اس کے نمک بھی ڈا رہی ہوں تو اٹلیسٹ ایک کلو میں ایک چمچ فل چمچ جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹیبل سپون نمک کی اور ٹی سپون اور گینوں کا اور اس میں بھی آپ چاہیں تو کالی مرچیں ڈال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو جو میش پٹیٹو کا پیس جیسے بھی آپ کو تیز یا کم مسالے کا چاہیے تو آپ کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہو گیا ہے اور موسٹ ہو گیا ہے مجھے اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف کیمہ میرا ریڈی ہو اور میں اس پر سپریڈ کروں گی اور چیز ڈال کے اس کو میں اوون میں رکھوں گی آپ کے سامنے ہی سارا کچھ ہوگا یہ دیکھیں ہمارا یہ پالک اور کیمہ اور موسٹ ریڈی ہے اب میں یہ پاسٹا سوس اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کتنا آپ کو چاہیے گریوی زیادہ چاہیے کم چاہیے بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہے اب میں آپ اس کو پیریکس کی ڈش میں نے نکالی ہے جو اوون پروف ہے تو میں اس کو اوون میں رکھتی ہوں لیکن یہ پہلے میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں بہت مزی کا ہوتا ہے چھوٹے بڑوں کو سب کو پسند آئے گا آپ اپنے گھر میں ٹرائی کریں بہت ایزی سے بن جاتا ہے اس میں کوئی خرچے کی بھی اتنی نہیں ہے وہ بات ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں فل ہو گئی ہے تو میں ابھی آلو اس میں ڈالوں گی پھر میں آپ کے سامنے اس میں چیز ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کو ذرا سپریڈ آؤٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیش میری ریڈی ہے تو یہ میں نے آلو اور کیم آئی سمنٹ ڈال دی ہے جو میں اس کے اوپر ڈالنے لگا ہوں جو یہ دیکھیں سارا کچھ ریڈی ہے اور میں ڈالنے سے پہلے میں اس پر یہ کر رہی ہوں اورگینو اس کے اوپر ڈال رہی ہوں آپ اس کے اوپر فریش پارسلی اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں فریش دنیا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ یہ سارا کچھ ریڈی ہے میں اس کو آون میں رکھوں گی تو تقریباً اس کو دس منٹ لگیں گے تو پھر ملتے ہیں دنیا ہے 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 ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں آپ کے سامنے ماشاءاللہ سائس گرم گرم آپ اس کے ساتھ گریوی لیں میں نے آپ کو گریوی شو کرنی ہے ساتھ میں اس طرح کی ہوتی ہے یارک شہر پوٹنگ آپ یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ ریڈی منٹ ملتی ہے تو آپ کو میری ڈش پسند آئی ہوگی تو ٹرائ کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں